میں نے کتابت پہلی بار میں نے دی اور الحمدللہ میں تو حقیقت محمدیہ کے لہو کے بھی کچھ اثرار جانتا ہوں پھر بھی قائم ہوں لوگوں نے تو رسول کے پسینے کو اللہ کہا میں اس کے خون کو اللہ نہیں کہتا اب بتا نہیں یاد کیا سن رہے ہوتا ہے کیوں میرا رسول سچا جس کے پسینے کو اللہ صدیق کہے نہیں حضرت ابراہیم پسینہ ہے رسول کا یا نہیں اللہ کہتا ہے ابراہیم صدیق نبی تھا جس کا پسینہ اتنا سچا ہے اس کا لہو کتنا سچا ہوگا اور وہ خود کہہ رہا ہے میں اللہ نہیں ہوں نہیں تو بس نہیں ہے سمجھا رہی ہے بات ہاں جی اتنی سچی زبان نے جب کہہ دیا سعید بھائی میں اللہ نہیں ماذا اللہ میرا مولا نوز باللہ غلط بھیان ہی کرے گا بھلو جو چپ ہو نہیں ایسے نہیں یا کل کو پھر میں گیٹ بند کروں گا اندر آنے نہیں دوں گا یا اپنے عقیدے کی پہلے بنیاد درست کر لو کم ظرف نہ بننا کبھی بھی بندے کو خدا نہ کہنا اور ان کے کمال کا لطف کر لینا ہے تو وہ ہے ہی یہی کہ ہیں بندے کام کرتے ہیں خدا والے کمال یہی ہے ہاں اس میں اس میں لطف یہی ہے ہاں برنہ تو لطف ہی امجد مارا جاتا ہے متھکنا نہیں ہاں ویسے جگہ میں نقوی صاحب علمی تناظر میں دیکھوں تو اس موضوع پر جلو زیادہ نہ سہی پانچے عشرے پڑے ہی ڈالوں گا ہاں پانچے عشرے نہیں نہیں الحمدللہ ٹھیک ہیں جو مجھے صحیح طور پر سنتا ہے اور کبھی کبھار میری صحبت میں بھی بیٹھتا ہے وہ نصیری نہیں ہو سکتا ہاں جی ورنہ تو گویا میری صحبت پر داغ لگ جائے گا ہاں اور میں اپنی صحبت پر یہ داغ برداشت نہیں کرتا میں تو اپنے پاس آنے والوں کو پہلا درس ہی یہی دیتا ہوں کہ یہ ذات پر دلیل بن کے اترے ہیں دلیل مضمون نہیں ہوتی اور میں کہہ گیا تو رہ گیا دلیل دلیل ہوتی ہے میرا موضوع ہے انہ ذات و زباد جو دلیل دے رہا ہوں وہ موضوع تو نہیں وہ تو اس موضوع کے لیے دلیل ہے یہ چودہ اللہ کے وجود پر دلیل ہیں اللہ ہے نہیں اس پہ قائم رہو گے تو کچھ کچھ یہ بھی سمجھ میں آ جائیں گے اور کچھ کچھ اس کا بھی تصور آ جائے گا ہمارے ہاں تو سب سے بڑا برہان جسے برہانِ ناطق برہانِ قاتے کہا جائے وہ ہے ہی یہی کہ جسے محمد و آلِ محمد سجدہ کریں وہ ہے اللہ جی جی سمجھ میں آئی باجہ نہیں اور اگر تو انہی کو ہی اللہ کہہ دے گا پھر اللہ کیسے ثابت کرے گا پھر تو مذہب تماشا بن جائے گا کیا نعوذ بلہ اپنا سجدہ خود کرتے تھے اپنی نماز خود پڑھتے تھے نا بس اللہ کے وجود پر دلیل یہی کافی ہے جیسے ایک غیر مسلم بندے نے لکھا وہ کہتا ہے میں رسول کو نہیں مانتا مسلمانوں کے رسول کو لیکن ایک بات ایسی ہے جہاں آ کے میں حقہ بقہ ششدر حیران ہو جاتا ہوں اور میرے پاس جواب کوئی نہیں ہاں وہاں مجھے ماننا پڑ جاتا ہے کہ مسلمانوں کا رسول بھی کوئی شائع ہے وہ کیا وہ کہتا ہے علی جیسے تلسمی اور مہیر اور اقول سعاد کو میں جب دیکھتا ہوں کہ وہ محمد کے پیچھے چلتا ہے